نمشکار آپ سبی کو بات کرتے ہیں اتر پردیش یوپی اور دیش دنیا کی جوڑی سب سے بڑی کام کی مہتمون بڑی خبریں جہاں ساری خبریں دمدار ویڈیو چھوٹا لیکن خبریں ایک سے بڑھ کر ایک اور کمال ہونے والی ہے شروع کرتے ہیں آج کی اس ویڈیو کو ویڈیو کو اپنے لائک نہیں کیا تو لائک ضرور سے کرتی جائے چلیے بات کرتے ہیں اور جان لیتے ہیں سب سے پہلی بڑی مہتمون خبر کی طرف جہاں آپ کو بتا دینا چاہتے ہیں سب سے پہلی بڑی خبر نکل کر آ رہی ہے ایک کروڑ کی اندری کرمچاریوں کو ملے گی بڑی خوشکبری جہاں اتنا بڑھ سکتا ہے مہنگائی بتا آپ کو بتا دیں سیونتھ پی کمیشن کے تحت کی اندر سرکار کی کرمچاریوں کو جلدی بڑی خوشکبری ملے گی اور خبر تو یہاں تک نکل کر آ رہی ہے سرکار مہنگائی بتے ڈی اے میں تین پرسنٹ کی بڑھوٹری کی گھوشنا کر سکتی ہے جہاں کافی اچھا فائدہ ملنے والا ہے اندر سرکار کی کرمچاریوں کے لیے اور اب یہ حالیہ جو میڈیا ریپورٹ سے ان کے مطابق بتایا جا رہا ہے کہ سرکار میڈ اکٹوبر میں اس کی گھوشنا کر سکتی ہے حالانکہ ڈی اے بڑھوٹری کے بارے میں کوئی ادھکارک ڈیٹیل ابھی تک سامنے نہیں ہے لیکن یہ امیدیں جتائی جاری ہے لیکن ہاں دیوالی پہ آپ سب کو دھماکہ مل سکتا ہے سرکاری کرمچاریوں کو چلیئے اسی کے ساتھ بڑھتے ہیں اور جان لیتے ہیں اگلی بڑی مہتپونڈ خبر آپ کو بتا دینا چاہتے ہیں کہ سلمان خان بھی ہیں اس بار مین ٹارگٹ پر سامنے آئی ہے لورنس بشنوئی کی ہٹ لسٹ اور کس کس کا نام حالی میں آپ کو پتا ہے کہ ایک بہت بڑا ابھی دیکھنے کو ملائے ایسی چیز ہو رہی ہیں جو کانڈ سمجھ نہیں آ رہے جیہاں گجرات کی جیل میں بند گینگسٹر لورنس بشنوئی نے این آئی کے سامنے قبول کیا ہے کہ اس نے ہٹ لسٹ تیار کر لیا اس کا پرائیم ٹارگٹ سلمان خان ہے باقی ناموں کا بھی ہوا ہے خلاسہ جیہاں ابھی حالی میں جیسے آپ سب کو پتا ہے کچھ چیزیں ایسی دیکھنے کو مل رہی ہے جس وجہ سے سب ہی کشک جا رہا ہے یہ کچھ نہ کچھ گلت ہو سکتا ہے جیہاں ایسا اس لئے بتایا جا رہا ہے کہ بشنوئی گینگ کے نشانے پر بابا صدقی کے بیٹے جشان بھی تھے جیہاں شنیوار دیر شام بابا صدقی جب ہتیا ہوئی تو پورا گورا دیش ہلا کر رکھ دیا جیہاں گینگسٹر لورنس بشنوئی گینگ کی ہتیا جو انہوں نے کی ہے انہوں نے اس کی جیمہواری لی ہے بشنوئی خود گجرات کی سابرمتی جیل میں بند ہے لیکن کتھی طور پر جیل سے بھی اپنی گینگ کو چلا رہا ہے انہوں نے خود اس کا کتھی طور پر بولا ہے کہ ہاں یہ ہم نے ہی کیا ہے دیکھتے ہیں سب سے بڑی چیز ان کے جو ہٹلسٹ آئیے اس میں سلمان خان کا بھی نام بتایا جا رہا ہے اس میں کئی ناموں کا خلاصہ ہوا ہے جیہاں تو اس لئے بتایا جا رہا ہے کہ سلمان خان ابھی بشنوئی کا مین ٹارگٹ ہے اور اس کے علاوہ گینگسٹر کوشنل چودری اور سیدھو مستوالا کا مینیجر سگون اپریس سنگھ کا نام بھی سامنے ہے جیہاں اور بشنوئی کہیں کہ نیسانے پر بابا صدقی کے بیٹے جشان بھی تھے ایسا کچھ بتایا جا رہا ہے یہ بشنوئی کی ہٹلسٹ ہے اور کتنے نام ہیں آپ سب ایک بار پوز کر کے پڑھنا چاہیں تو ایک بار پڑھ لیجئے گا لیکن واقعی میں بہت الگ طریقے سے کام چل رہا ہے ریپورٹ کے نصار لورنج بشنوئی کا گروہ گیارہ راج جو میں فیلا اور اس کا دیش پر میں سات سو شوٹر ہیں جیہاں سات سو شوٹر اندازہ بھی نہیں لگا سکتے ہم لوگ چلیے اسی کے ساتھ بڑھتے ہیں اور چلتے ہیں اگلی بڑی خبر کی طرف آپ کو بتا دیں بہرائیچ میں دکانیں اسپتال فونکے کئی گاؤں میں آگ جنی بھیڑ کو کابو کرنے کے لیے آنسو گیس لاٹی چارج آپ کو بتا دینا چاہتے ہیں بہرائیچ کے مہراج گھنڈ میں درگا پرتیماؤں کے ویسرشن کے دوران اپدرو نے سو موار کو اگدم بھیاوے روپ لے لیا بے کابو بھیڑ نے آدھا درجل سہتی گاؤں میں اسپتالوں میں بائیک شوروں میں دکانوں میں آگ کو حوالے کر دیا بھیڑ کو تتر بھتر کرنے کے لیے پولیس نے آنسو گیس کے گولے چھوڑے لاٹی چارج کیا اور آپ کو بتا دیں مکہ منتری یوگی آدھے تینات نے اپدرو پر کڑا روخ اپنایا اور ان کے نردیش پر اے ڈی زی کانون ویستہ آمیتاب یشور سچیو گرہ سنجیو اپتا ہیلیکوپٹر سے موقع پر پہنچے اور موچہ سنبھالا مکہ منتری کے نردیش پر بہرائیچ میں بارہ کمپنی پی ایس سی دو کمپنی سی آر ایف اور ایک کمپنی آر ایف اور گرہ پور جون کی پلس فورس کو تینات کر دیا اسیتی فلال ابھی کابو میں دیکھتے ہوئے نظر آ رہی ہے جی ہاں دیکھ سکتے ہیں کس پرکار کا یہ ماحول پر آبا پر برواقعی میں ایسی چیزیں کر دینا بہت ہی غلط ہے چلی اسی کے ساتھ بڑھتے ہیں جان لیتے ہیں اگلی بڑی خبر کون ہے جسین اکتر جی ہاں بابا صدگی مرڈر کیس کا وہ آر اوپی جس کا پنجاب سے ہریانہ تک فیلا ہے نیٹورک آپ کو بتا دینا چاہتے ہیں کی جلندر کے شنکر گاؤں پر جشین اکتر بابا صدگی ہتیہ گان کا چوتھ آر اوپی ہے جس پر ہتیہ لوٹ آر اتھیاروں کہ جیسے کئی گھنبیر آر اوپ لگے ہیں ڈیسپی سپال سنگھ کے مطابق آر اوپی پر کافی سارے کیس بھی چل رہے ہیں دو جار بائیس میں جسین کو کیا گیا تھا اریسٹ پنجاب سے ہریانہ تک فیلا ہے ان کا نیٹورک اور لورنج بشنوی گینگ سے جڑا تھا جشین جی ہاں پنجاب پلیس کے دستاوشوں کے مطابق بھی لورنج بشنوی کی گینگ سے جڑا ہے جشین نے وکرم برارڈ کے کہنے پر پنجاب میں دو ڈیرہ پریمیو کی ریکی بھی کی تھی ستروں کے مطابق جشین اکتر سیدھے لورنج بشنوی کے بھائی انمول بشنوی کے سمپرگ میں رہتا تھا اور وشیش ایپ کے مادم سے ان کی بات چیت بھی کرتا تھا انہیں کے سورب مہاکال سے بھی ان کا کانٹیکٹ ہے حالی میں ان کی جانکری پیجی مل جائے گی تلاش میں لگی ہیں لیکن پکھڑ لیا جائے گا چلے اسی کے ساتھ بڑھتے ہیں اور جان لیتے ہیں اگلی بڑی مہتون خبر آپ کو بتاتے ہیں ہریانہ میں ہار کے بعد کانگریس میں شروع ہوا استفعوں کا دور اس بڑے نیتہ نے چھوڑ دیا ہے پتہ آپ کو بتاتے ہیں ہریانہ میں جو ویدان سبا چنا ہوئے اس میں کانگریس کی جیت کی امید تھی لیکن سنتی سیٹے خاتے میں آئی اور پارٹی سرکار نہیں بنا سکی ایسے میں پردیش پرباری دیپک ببریہ نے بھی استفعہ دے دیا ہے جیہاں حالت کافی گمبیر دیکھنے کو مل رہے ہیں ابھی کے ٹائم پر جیہاں جب اتنی امیدیں تھیں ایکزٹ پول کے نتیجے بھی بولنے لگے کہ اب تو کانگریس آئے گی لیکن اس کے بعد کانگریس نہ آئے اور ادھر سے بھاشپا بازی پلٹ کے ہیٹرنگ مار دے تو سچ میں برا تو لگ نہیں ہے اس لئے استفعہ کافی گیرتے ہوئے نجر آ رہے ہیں باقی اس کے پرتی کو آپ کا ویچار ہو تو مجھے بتائیے گا حریانہ کی چناؤں کو لے کے چلے اسے کے ساتھ بڑھتے ہیں اور جان لیتے ہیں اگلی بڑی خبر ہندو راستر بنانے کے لئے بھارت میں ہونی چیز صرف دو جاتیاں باگیشور دھام میں بولے درہندر شاستری آپ کو بتاتے باگیشور دھام کے پیٹھا دیشور درہندر کشن ساستری نے اس بار جاتی وستہ کو لے کر ایک بڑا بیان دیا ہے اس کے ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ بھارت کی ہر گلی میں بجرنگ بلی کی ہی چلے گی جہاں ہندو راستر اور سناتر دھرم پر اپنے بیباگ بیانوں کے لئے پرسید باگیشور دھام کے پیٹھا دیشور درہندر کشن ساستری اس پر جاتی وستہ کو لے کر بڑا بیان دیا انہوں نے کہا کہ ہم بھارت سے جات پاد بھید باؤ انشنی روچو اچھوٹ کو مٹا کر ہی مانیں گے اس کے بجائے دیشور میں صرف دو جاتی ہوں نیچے ایک امیر کی اور دوسری گریب کی بس باقی کوئی دوسری جاتی نہیں ہوں نیچے ان کا ایسا کہنا ہے نو دنوں میں ہم نے تیاری کر لی ہے ہر گلی میں بجرنگ بلی کی ہی چلے گی ایسا کچھ ان کا کہنا ہے انہوں نے کہا ہے کہ اندر راشتر میرے اکھیلی کے کہنے سے نہیں چلے گا جہاں آپ سب ہی کو اس میں سے یوک کرنا ہوگا چلے اسی کے ساتھ بڑھتے ہیں اور جان لیتے ہیں انگلی بڑی مہت تکون خبر جہاں انگلی خبر نکل کر آ رہی ہے ویدیش منترال نے دیا ہے سنکیت بے بنیاد آروپ لگانے والے کناڑا کے خلاف اور سکت ہوں گے بھارت کے تیور جہاں آپ کو بتا دینا چاہتے ہیں ستروں نے بتایا کہ بھارت کے خلاف اگرواد دھارمنگ ہنسا و نماد اور الگاواد کو ٹروڈو سرکار دوائے سمرتن دی جانے کے جواب میں آگے قدم اٹھانے کا عدیقار اس کے پاس سرکشت ہے بھارت نے کٹانڑا کے جو چھ راجنی کے نشکاشت کرنے کا فینسلہ کیا ہے اور نئی دلی چھوڑنے کے لیے صرف پانچ دنوں کی محلت دی ہے اور آپ کو بتا دینا چاہتے ہیں کافی سارے جتنے بھی جو چیزیں دی بھارت نے سنکے دیا کہ بے بنیاد آروپ لگانے کے لیے جسٹین ٹروڈو سرکار اور کناڑا کے خلاف تیور اور سخت ہونے والے ہیں چلے اس کے ساتھ بڑھتے ہیں اور جان لیتے ہیں اگلی بڑی مہت اون خبر آپ کو بتا دیں آدھار نمبر سے کیش نکالنے کا جبردست طریقہ آپ کو نہیں پڑے گی ایٹیم کارڈ کی ضرورت آپ کو بتا دیں کیش ویڈرول کرنا چاہتے ہیں ایٹیم کا یوز کیا جاتا لیکن پیسے نکالنے میں بہت آسان چیز ہے جسے آپ اپنے آدھار کارڈ سے بھی کر سکتے ہیں اس سروس کو بیلنس انکوائری اور مایکرو ایٹیم پر فنڈ ٹرانسپر کے لیے کیا جاتا ہے اگر آپ کو بتا دیں نہیں پتا تو یوزرز کو آسکل کیش سے زیادہ ڈیجیٹل ٹرانجیکشن پسندہ رہا ہے حالانکہ کوئی ایسے موقع بھی ہوتے ہیں جب کیش کی جرورت پڑتی ہیں عام طرح پر فٹا فٹی کیش ویڈروہ کرنے کے لیے ایٹیم کا یوز کیا جاتا ہے لیکن پیسے نکالنے کا بہت آسان طریقہ آ چکا ہے اس کیش ویڈروہ اپنے آدھار کارڈ سے بھی کر سکتے ہیں این پی سی آئی یعنی کی نیشنل پیمنٹ کورپریشن آف انڈیا یوزرز کو ای ای پی سی آئی آدھار اینیبلڈ پیمنٹ سسٹم آفر کر رہا ہے اور یہ سرویس یوزرز کو آدھار کارڈ نمبر اور بیومیٹرک آثنٹیکیشن سے بینکنگ سے جڑے کام کرنے کی شویدہ دیتی ہے اور اس سے کیش ویڈروہ بیلنس انکواری اور مایکرو ایٹیم پر فنڈ سن ٹرانسفر کے لیے یوز کیا جاتا ہے آدھار کارڈ کی مدد سے اس چیز کو کر سکتے ہیں اس کے لیے کچھ نہیں کرنا اے پی یہ سپورٹ کرنے والے بینکنگ ایزنٹ اور مایکرو ایٹیم پر جانا ہوگا یہاں طرح پر گرامین علاقوں میں ہوتے ہیں اور مایکرو ایٹیم پر آپ کو بارہ ڈیزٹ کا اپنا آدھار نمبر ڈالنا ہے فنگر ایٹ پرنس سے بائیومیٹرک کرنا ہے ڈیٹا میچ ہوگا اس کے بعد اوثنٹیکشن کمپلیٹ ہوگا آپ کیسٹ ویڈرال چوز کر کے پیسہ نکال سکیں گے ان باتوں کو ادھیان رکھنا اپنا آدھار نمبر آتھرائز بینکنگ سرویس کو ہی بتنا ہے ٹرانزیکشن آلیٹ کے لیے اپنے ریزسٹر موبائل نمبر کو اپٹیٹ رکھیں ادھیان رکھیں گے پروسس میں یوز ہونے والا فنگر پرنس سکینر سیکیور ہو ورنہ بہت دکت ہو سکتی ہے تو یہ ساری امپورٹنٹ چیزیں ایک بار پوز کر کے پڑھ لیچے گا لیکن گاؤں والوں کے لیے تو یہ ساری چیزیں عام ہیں کیونکہ وہ چیزیں یوز کرتے ہوئے آ رہے ہیں چلی اسی کے ساتھ بڑھتے ہیں جان لیتے ہیں ان کے لیے بڑی خبر سستہ ہوا سونہ چاندی آج شادی کے لیے گولڈ خریدنے میں جبردست فائدہ آپ کو بتاتے ہیں ابھی سونے کی جو ریٹ ہے وہ کافی کم دیکھنے کو مل رہی ہے یہ 71,2400 روپے ہو گئی ہے 24 کرٹس ہونے کی کیمت یہ ہے پوز کر کے ایک بار پڑھنا چاہو تو ایک بار پڑھ لیچے گا اور ڈیٹل میں ساری جانکاری مل چاہے گی پھر بھی کچھ ڈاؤٹ رہے تو کمنٹس کر دیجئے میں آپ کو ڈیٹل میں بتا ہی دوں گا چلی اسی کے ساتھ بڑھتے ہیں اور جان لیتے ہیں اگلی بڑی خبر اگلے مہینے سے صرف اب ایک کلو ہی ملے گا آپ کو بتا دیں ہمارچل پردیش کے سرکاری ڈوپے میں اگلے مہینے سے ڈال مہنگی دروں پر ملے گی راجی سرکاری ڈیپیو میں تین ڈالیں ہوتے ہیں جس میں ڈال چنہ مہنگا ہونے والے کندر سرکار نے یوشنا کے تحت راجیوں کو ڈال چنہ سستی دروں پر دیا اور قریب آٹھ مہینے سے یوشنا چل رہی تھی مگر اب کندر سرکار نے اسی وشنا کو بند کر دیا ہے ایسے میں دالوں کے ملے پر اثر پڑے گا دال چنہ جو اب بی پیل پروار کے 38 روپے پرتی کلو مل رہا تھا وہ مہنگا ہو جائے گا جی ہاں اور اس میں اب جو ای پیل دال چنہ تھی وہ 48 روپے پرتی کلو دیا جارہا ہے جس کے بھی دعام بڑھ گئے ہیں سبھی راجے کندر سیویل سپلائی کورپریشن کندر سرکار سے بانکہ جلے میں دھان کی خرید کے لئے نیونتم سمرسن ملے گوشنا کر دی گئی ہے سادران دھان 23 روپے کونٹل اور گریڈ دھان کی گئے میں 23-20 روپے پرتی کونٹل تیکیٹ دی گئی ہے جی ہاں سہکاریتا ویفاغ نے کسانوں کو دھان کی خرید کی تیاری شروع کر دی ہے گودام کی صاف صفائی کا نیرکشن پرکھنڈ سہکاریتا پرسار پدہ دیگاری کرنے والے ہیں جو واقعی میں کسانوں کو لچی چیز ہے آپ مجھے اپنا کومنٹس میں بتائی گا کیا لگتا ہے آپ کو اس پر کوئی بیچار ہو تو چلے اسی کے ساتھ بڑھنے ہیں اور جان لیتے ہیں اگلی بڑی مہتپون خبر جہاں آپ کو بتا دیں بہرائیش کے دنگائیوں پر کاریوائی نظیر بنے گی سی ایم یوگی کا مارے گئی یوگ کے پریوار کو آشواشن آپ کو بتا دیں بہرائیش انسا ممارے کے رام گوپال مشہ کی انتیس تینے کرنے پر آڑے پریجنوں کی مکہ مندری یوگی آدھیتنات نے آشواشن دیا ہے کہ دنگائیوں پر ایسی کاریوائی ہوگی جو نظیر بنے گی سی اہاں انہوں نے آشواشن دیا ہے دیکھنے آگے کیا نڑنے لیا جاتا ہے شہطری ویدائی کے موبائل سے مکہ مندری رام گوپال مشہ کے بڑے بھائی سے باتچیت کی بڑی مہتپون خبر جیہاں آر ایس 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 ایٹی کا جو ایڈی میٹ کارڈ ہے سینئر سیکنڈری کے لئے وہ آ چکا ہے ڈاؤن لوڈ کرنے کے لئے آپ کو کچھ نہیں کرنا رازتان والوں کے لئے اپنی اپ ڈیٹیٹ سائز کے لئے دے دیتا ہوں صرف آپ کو ڈاریک لی جانا ہے اس ویب سائٹ پر جیہاں دیکرنمہ ڈاؤن رازتان آپ اس کا پرینڈ نکال کے جا سکتے ہیں کب آپ کا ایکزام ہے یہ ایکزام 22-24 اکٹوبر کو ہونے والا ہے تو یہ تھی ابھی اترپردیش یوپی اور دیش دنیا سے جھوڑی سب سے بڑی مہتون کام کی خبریں کیسی لگی آپ کو ساری کی ساری خبریں مجھے کمنٹس میں بتائیے گا ویڈیو اچھا لگا تو ویڈیو کو لائک کر دیجئے چینل کو سبسکرائب نہیں کر رکھا تو سبسکرائب کر کے گھنٹی کی نشان کو دبانا مد بھولیے گا میں ملوں گا ایسی اچھی اور ویڈیو کے ساتھ تک تک کے لیے جائے ہندے وندے ماترم